اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ جمعین المعباد تمام قسمی کی حمد و سنہ کی بریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لئے لائق و زیبہ ہے جو ہم سب کا رب خالق و مالک اور جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے بازو درد و سلام نازلو اللہ کی پیرے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرات درس حدیث میں ہم آپ کا ایک بار پھر استقبال کرتے ہیں محترم ناظرین درس حدیث کی اس اپیسوڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہم مسلمانوں کے تئی مومنوں کے تئی کافی اہم اور ضروری ہیں اسے آپ کے روبرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم رب سے دعا کرتے ہیں الہا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں حضرات جس حدیث کو لے کر کے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابی ممر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندوں کو پکڑا اور ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب اے عبداللہ بن عمر تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے جیسے ایک اجنبی رہتا ہے کن فی الدنیا کا انکا غریب تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے او عابرو سبیل یا ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہنے دنیا سے تعلق کیسا رکھنا چاہیے اس کے متعلق ہمیں اور آپ کو نصیح فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی اہم بات کہی اور بتلایا کہ دنیا میں رہنے کا طریقہ کیا ہے اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو آخرت کی فکر کرو دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو آخرت کی زندگی پائیدار زندگی ہے اس کی تیاری کرو تو اس کے لئے کرنا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے اجنبی شخص کہیں بھی جب کسی غیر دیار میں جاتا ہے تو وہاں اسے اجنبیت محسوس ہوتی ہے وہ لوگوں سے ڈل اور خوف محسوس کرتا ہے وہ کھل کر بات نہیں کر سکتا وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا وہ لوگوں سے تعلقات نہیں بنا پاتا وہ ڈھرتا ہے تو جیسے ایک اجنبی شخص دوسرے دس شہروں میں گھبرات محسوس کرتا ہے لوگوں سے بچ بچا کر رہتا ہے ایسے ہی دنیا میں ایک مومن کو رہنا چاہیے ایک مسلمان کو ایسے ہی رہنا چاہیے کن فی الدنیا کا انکا غریب دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے اجنبیت کا اندازہ وہ لوگ اچھے سے لگا سکتے ہیں جو اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں قیام پذیر ہیں یا جو ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں انہیں سفر کا سامنا کرنا ہوتا ہے تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اپنے لوگ کون ہوتے ہیں اور اجنبی لوگ کون ہوتے ہیں تو جس انداز سے اجنبیوں کے بیچ میں ہم اور آپ اپنا سلوک کرتے ہیں اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں اسی انداز سے ہمیں دنیا کے ساتھ دیل کرنا چاہیے دنیا کے ساتھ بھی ہمارا سلوک وہی ہونا چاہیے جو ہم اجنبی شہروں میں جا کر کرتے ہیں دنیا سے بچ بچا کر اپنے آپ کو دنیا سے کے فتنوں دنیا کی رنگینیوں دنیا کی آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچا کر آخرت کی تیاری پر لگانا اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے ٹارگٹ کو نہیں بھولنا چاہیے ہمارا جو مقصد ہے اللہ رب العالمین نے جس مقصد کی خاطر انسانیت کی پیدائش فرمائی ہے اس مقصد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے گول اور اپنے مقصد کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی ٹارگٹ تیار کرتا ہے اس ٹارگٹ کو پانے کے لئے وہ بیچ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو نظر انداز کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچتا ہے اسے ہی انداز سے ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ آخرت ہی ہمارا گول اور مقصد ہے وہی ہمارا ٹارگٹ ہے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی پیدائش اسی آخرت کی کامیابی کے لئے ہی کی ہے اللہ رب العالمین نے جیسا کی بیان فرمایا وَمَا خِلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت و بندگی کے لئے پیدا کیا ہے تو دنیا میں ہمیں اور آپ کو ایسے رہنا ہے جیسے ایک اجنبی رہتا ہو آگے اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اَوْعَابِرُوا سَبِيلِنَّ یا اس مسافری کی طرح سے رہو جو ہمیشہ راستوں میں رہتا ہے ہمیشہ چلتا فرتا رہتا ہے کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک کبھی ایک علاقہ کبھی دوسرا علاقہ گویا کہ وہ اپنے آپ کو سکون میں نہیں رکھتا وہ چلتا رہتا ہے مسافر جیسے ہوتا ہے مسافر کو سکون نہیں وہ ہمیشہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر طے کرتا رہتا ہے تو ایسے ہی دنیا میں ہمیں اور آپ کو رہنا چاہیے کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ہلکے سے ہلکا سامان رکھتا ہے وہ زندگی کے لیے ایسی چیزوں کا انتظام کرتا ہے سفر میں تاکہ وہ اسے زیادہ مشقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے آسانی سے اپنے بوجھ کو بردارس کر سکے ایسے ہی ہمیں دنیا میں رہنا چاہیے کہ ہم اگر آخرت کے سفر پر رہیں تو دنیا میں ایزہ مسافر اور مسافر کی حیثیت سے رہیں اور اپنے عامال کو کیسے بہتر سے بہتر کریں اور کتنے مضبوط اور پائدار اور بھاری عامال لے کر ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تاکہ ہم اور آپ کامیاب ہو سکیں ایسا رہنے کی تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ مزید آگے بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وکان ابن عمر یقول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کہ ایزہ مسائیتا فلا تنتظر فلا تنتظر السباہ کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو کسی شائر نے کہا کہ ہے موت سر پہ کھڑی وہ تجھے نہ چھوڑے گی ہے موت سر پہ کھڑی وہ تجھے نہ چھوڑے گی جو کر تو شام صبح کا پھر انتظار نہ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو یعنی اس انداز سے شام کی شام کو اپنا رکھو کہ ایسا لگے کہ اب صبح تک آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اب ہمیں اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے عامال کیسے ہیں کیا وہ عامال جن کو لے کر ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمیں ہماری مغفرت فرمائے گا یا ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا یا ہمارے عامال اللہ کے سامنے انشاءاللہ پیش ہوں گے تو ہم سرخ روح ہو سکتے ہیں اس بات کی تیاری ہو صبح کا انتظار نہ ہو جیسے آج کے آج آج کے زمانے میں ہم اور آپ جیتے ہیں کہ ہمیں فکر ہی نہیں فکر آخرت کیا ہے ہمیں احساس ہی نہیں کہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے قبر کی منزل کیا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں برزخی زندگی کی تیاری کیا ہونی چاہیے ہمیں کچھ احساس نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اسی بات کی تلقین کرتی ہے کہ دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے اور اپنے آپ کو آخرت کیلئے تیار کیسے کرنا ہے اس کے سمت ہماری توجہ کیا ہے اس کے جانب ہم سب کو توجہ دینی چاہیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ مزید آگے بیان فرماتے ہیں کہ اپنی صحت کا فائدہ اٹھاؤ اپنی بیماری کے مطالق یعنی جب بیماری آئے اس سے پہلے صحت و تندرستی جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے اس کے ذریعہ سے اچھے عمال کر لیے جائیں تاکہ بعد میں پشتاوا نہ ہو کہ میں بیمار ہو گیا میں بیمار نہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا میں بیمار نہ ہوتا تو میں یہ وہ کر لیتا بیماری کے ایام کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنی صحت کی حالت کو غنیمت سمجھتے ہوئے خیر اور بھلائی کے کاموں میں خوب بڑھ چاہ کر کے حصہ لینا چاہیے یہ بتلانا چاہتے ہیں عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ مزید آگے بیان فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو اس کو اہمیت دو زندگی کے جو ایام ملے ہوئے ہیں جو بھی سال ہمیں میسر ہیں جو بھی اوقات ہمیں اور آپ کو نصیب ہو رہے ہیں ان اوقات کو غنیمت سمجھیں موت سے پہلے کیونکہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ موقع نہیں دے گا جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ آخرت میں بہت سارے لوگ چاہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں موقع دے دے دوبارہ جانے کا ہم صرف نیکیاں کریں گے ہم صرف اچھے کام کریں گے اللہ رب العالمین کے یہاں تاخیر نہیں ہے کوئی محلت اللہ تعالیٰ نہیں دے گا دنیا میں جو اوقات اللہ نے دیئے ہیں ان اوقات کو ہمیں اور آپ کو غنیمت سمجھنا ہے وہی بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیت پانے کے بعد امت کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے اللہ کے رسول نے جو بات کہی کہ دنیا میں ایسے رو جیسے اجنبی رہتا مطلب آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ دنیا ہی میں نہ مست ہو جاؤ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس قدر دنیا میں لوگ کس قدر مست ہیں کہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے ہمارے صحت کے ایام ہیں ہمارے زندگی کے ایام ہیں ہمارے فراغت کے ایام ہیں ہماری زندگی موز سے پہلے کے جو ایام ہیں ان دنوں کو ان لمحات کو غنیمت سمجھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن عمر کو نصیحت کرنا گویا کی پورے تمام عالم اسلام کو نصیحت کرنا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے جیسے ایک مسافر رہتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم یہ کوشش کریں ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو اپنے اندر ہم مطارنے کی کوشش کریں گے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ